تو آج کی سیڈیو میں آپ لوگوں کے لئے بہت سبردست بیوٹی ٹریپ یعنی کے لئے جو ریمیڈ لے کر رہی ہوں جو آج کل بہت زیادہ ایشو ہو رہا ہے وہ ہے آپ لوگوں کے گلے کی بہت زیادہ ایشو بلگم والی خانسی اور خوش خانسی کا علاج جو سردیوں میں بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے جنرے چسٹر انسریکشن رہتا ہے ان کے لئے سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو بتانے والی ہوں بلگم والی خانسی کا علاج آپ لوگوں نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے گے ہو ایک پاؤ میٹی کے بطن میں جلا لینا ہے گے ہو یعنی کہ آپ لوگوں نے ایک پاؤ لینا اور میٹی کے بطن میں جلا کر اس بطن میں حلدی بھی براؤن کر لینا ہے آپ لوگوں نے اتنی ون ٹیبل سپون آپ یعنی کہ سے کم آپ لوگ اسے پلین کرتے ون ٹیبل سپون اسے آپ لوگوں نے لے لینا ہے ہلدی اور دونوں دونوں کو ملا کر پاؤڈر بنائے لینا ہے اور آدھا چمچ بڑوں کے لیے اور جو تھائی چمچ بچوں کے لیے سبح شام شہد کے ساتھ آپ لوگوں نے لے لینا ہے اور اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فرق پڑے گا اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے آپ لوگوں کی بہت جلدی سے یہ جو ہے خانسی ختم ہو جائے گی دوسرا جن لوگوں کو بہت زیادہ خراش رہتی ہے یعنی کہ خوش خانسی کی پرابرم لیتی ہے جس سے ہمیں ایریٹیشن بھی ہوتی ہے وازوقات اپنے گلے میں خراش رہتی ہے خارش ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے بہت زبردست ہے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے بادام لینے روزانہ رات کو آپ لوگوں نے سونے سے پہلے اس نحا سے اسے لینا ہے یعنی کہ بھکو کر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اسے رکھ دینا ہے گرم پانی میں آپ لوگوں نے اسے گیرہ سا یہ بارہ آپ لوگوں نے بادام لے کے پوٹلی بنا لینا ہے اسے کسی بھی ململ کے کپڑے میں باندھ لیں اور اسے پھر آپ لوگوں نے گرم پانی کی بھاپ دینا ہے دس منٹ تک دے دیں اور پھر یعنی کہ آپ لوگوں نے جب اچھی طرح دم ہو جائے تو پھر چھلکا اتار کر آپ لوگوں نے دوبارہ گرم گرم پانی کی بھاپ میں لٹکا کر جو ہے گرم گرم روزانہ آپ لوگوں نے یہ بادام کھانے ہیں ایک ہفتہ کھائیں اور ارام آ جائے گا آپ لوگوں کو ایک ہفتے میں جو ہے اس کا ریزنٹ مل جائے گا ایک دفعہ آپ لوگ پہلے اسے بھاپ لگا کر چھلکا اتار کے ساتھ ہی رکھ دیں پھر جب روزانہ آپ جتنے آپ لوگوں نے بادام یعنی کہ گیرہ یا بارہ جتنے بھی کھانے ہیں تو آپ لوگ اسے دوبارہ تھوڑا سا گرم کر کے اسی طرح آپ لوگ کھا لیں کافی سارے چھلکا اتار کر اور اُبال کر آپ لوگ ایسے رکھ دیں تو یہ ہے بہت اچھی آپ لوگ کے لیے ریمیڈی ہے جو آپ لوگ کے گلے میں جو بھی خوش کھانسی ہے اور ساتھ ساتھ ہی آپ لوگ کے لیے دماغ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں بادام جو کہ ہماری مائنڈ کو فریش رکھتے ہیں برین کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہے بوڈی کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں تو یہ آپ لوگ کے لیے بہت اچھی جو میں نے دو ٹپس بتائی ہیں وہ آپ لوگ اپنے بی 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 کٹس کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور یعنی